گلستان شیخ سعیدی شیرازی ملزم کو مڑھ بڑھاتے ہوئے دیکھ کر پوچھا یہ کیا کہتا ہے ایک نیک دل وزیر نے عرض کہا خدا و اندین احمد یہ کہہ رہا ہے کہ غصے کو دبانے اور خطاکاروں کو معاف فرمانے والے لوگوں کو خدا اچھا سمجھتا ہے بادشاہ پر وزیر کی اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس نے ملزم کی رہائی کا حکم دے دیا یہ دیکھ کر ایک تانگ دین مساحب نے کہا یہ جہاں پنا ملزم نے وہ بات بالکل نہیں کہی جو حضور کو سنائی گئی ہے اس نے تو آپ کو گالیاں اور کوسنیں دیئے ہیں بادشاہ نم صاحب کی بات سن کر فرمایا میرے نزدیک پہلے وزیر کا جھوٹ تمہارے صد سے بہت اچھا تھا کیونکہ اس کی نیک نیتی تھی اور تمہاری بات کا نتیجہ برائی ہے دیناؤں کا قول ہے کہ فتنہ اٹھنے والے صد سے نیکی پھیلانے والا جھوٹ بہتر ہے جس کے کہنے کو بادشاہ سنے ہیف اگر وہ نیک رائے نہ دے فریدوں بادشاہ اپنے محر کے محراب پر یہ مضمون لکوا رکھا تھا نہیں کرتی دنیا کسی سے وفا کمال جو نیکی وہی ہے بلا نکلتی ہے جب جسم سے جانے پاک برابر ہے پھر تخت اور فرش خاک حقائط نمبر دو کسی بادشاہ نے سلطان محمود کو خواہ میں دیکھا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں اور گوش پوش تو سب گل گلا کے مٹی ہو چکا ہے مگر آنکھیں زندہ آدمیوں کی طرح بھی تک دیکھ رہی ہیں بادشاہ نے یہ نوکہ خواب دربار کے دناؤں اور مشہور عالموں کے روبرو بیان کیا تو سب لوگ اس کی تعبیر سے حجز آگئے آخر ایک سمجھدار شخص نے دھا بجا لاکر ارز کی کہ قبلہ علم قدرت نے محمود کی آنکھ اس لیے بچا رکھی تھی کہ وہ اپنا ملک و مال دوسروں کے قبضے میں دیکھتی رہے ہیں اٹھ گئے دنیا سلاکوں خاندان نام کو بھی اب نہیں جن کا نشان کھا کے مٹی نے برابر کر دیئے بادشاہ مہتاج بھوڑے نوجوان زندہ ہے انصاف کے باعث مگر بعد مر جانے کے بینو شہر وہاں نیکیاں تم بھی کمال ہو دوستو پیشتر اس کے کے چھوڑے جسم جان حقیقت نمبر تین کسی بادشاہ کا ایک لڑکا ٹھگنا اور بد شکل تھا اور تو اور باپ بھی اسے پیار کی نگاہ سے نہ دیکھتا تھا لڑکے نے ایک دن موقع پھا کر باپ سے ارز کی یہ قبلہ علم پتھر کی نسبت موتی کو بہت ہی چھوٹی چیز ہے مگر حضور جانتے ہیں کہ قیمت ہمیشہ موتی کی زیادہ ہوتی ہے ایسے ہی ٹھگنا دانا لمبک ویوکوف سے بہتر ہو سکتا ہے گو پہاڑوں میں ہے چھوٹا کوہ تور ہے مگر رتبہ بڑا اس کا ضرور بادشاہ لڑکے کی بات سن کر ہانس دیا اور مساحبوں نے اس کی اکل مندی کی بہت تعریف کی مگر اس کے دوسرے باعث کے دشمن ہو گئے ہے خموشی میں ہر انسان کے ایسے نہاں جس طرح بند میں پڑا سوتا ہو ایک شیر زبان تھوڑے دنوں بہت بادشاہ پر کسی زبردر دشمن نے چڑھائی کی تو لڑائی کے میدان میں اسی ٹھگنے شہزادے نے سب سے پہلے اپنا گوڑا بڑھایا اور پورے جوش و خروش سے یہ کہنا شروع کیا آج میرا زور و طاقت دیکھنا اس طرح لاغر کی حیبت دیکھنا آج میں ہوں اور بس دشمن کی فوج دیکھنا میری شجاعت دیکھنا کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور بادشاہ کی تھوڑی سلیہ وہ بھاگنے کے منصوبے گانٹ رہی تھی کہ ٹھگنے شہزادے نے تار لیا اور للکار کر کہا کہاں نوجوانوں عورتوں کی طرح تھوڑیاں نہ پہنو مرد ہو تو کچھ مردمی کے جہور تکھاؤں کہ امتحان کا یہی وقت ہے شہزادے نے اس قسم کی پرجوش باتیں کہتے ہوئے دشمنوں پر حملے کے لیے جو گوڑا بڑھایا تو چاروں نے چار سپاہیوں کو بھی ساتھ دینا پڑا چنانچہ ایک ہی پورزور بلے میں غنیم کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے شہزادہ میدان مار کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اس کو گود میں لے کے بہت سا پیار کیا اور اس نے اپنا وریحہ حد بنا دیا اس سے دوسرے بھائیوں کو اتنا رنج پہنچا کہ انہوں نے ایک دن سازش کر کے اس کے کھانے میں زہر ملما دیا مگر اتفاق کے بعد کے ٹھگنے کی بہن کھٹکی میں یہ ماجرہ دیکھ رہی تھی اس نے کھٹکی کے پیٹ کھڑکٹا کر شہزادہ کو خطرے سے اگاہ کر دیا اس پر اس نے کھانے سے ہاتھ کھانچ لیا اور کہا بھلا یہ اندھیر کب ہو سکتا ہے کہ کلمن تو مر کب جائیں اور ان کی جگہ بے وکوف حکومت کریں اے زمانے سے نہ پید ہو گر ہما مگر کوئی اللہ نہیں پالتا بادشاہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر سک شرمندہ کیا اور فساد مٹانے کے لئے سلطنست میں سے ہر ایک کو مناسب جگہ مقرر کر دی جاگیر مقرر کر دی اس وقت تو یہ قصہ ختم ہو گا مگر جھگڑے کے بنیوات پڑ گئی کیونکہ مشہور ہے دس درویش تو ایک گودڑی میں سو رہتے ہیں مگر دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے آدھی روٹی سے بھی ایک مرد خدا کچھ فقیروں کو بھی دیتا ہے کھلا بادشاہ کو ملک میں مل جائے مگر پھر بھی چاہے گا کہ لے لوں دوسرا قائد نمبر چار جب ڈاکوہ نے کسی انچے پہاڑ کے درے کو اپنا ٹکانہ بنا رکھا تھا وہ آتے جاتے ہیں مسافروں کو لوٹ کر پہاڑ کی پیشدار گھائیوں میں چھپ جاتے اور پکڑنے والوں کے ہاتھ نہ آتے تھے تمام علاقے میں ان کی ایسی دہشت پھیل گئی تھی کہ مسافر کا راستہ رک گیا اور شہروں میں دہائی مچ گئی آخر سلطنت کے کرکنوں نے سوچا کہ ان کے انتظام میں ذرہ بھی ڈیل ہوں ہوئی تو معاملہ اور بھی مشکل ہو جائے گا باغ میں پودا جو تازہ لگا ہو ایک بچہ بھی اسے دے گا ہلا جم گئی لیکن جڑیں تو پھر وہی دس نوجوانوں سے نہ اکڑے گا بیلچے سے رشتہ چشمیں روک لو بڑھ گیا تو دے گا ہاتھ ہی کو ڈبو چنانچہ انہوں نے ایک مشہور سراغ رسان کو ڈاکووں کی گرفتاری پر مقرر کر دیا اس نے ڈاکووں کے گہر حاضری میں ایک روز موقع پا کر چند تجربہ کار سپاہیوں کو پھاڑی کی اوٹ میں چھپا دیا اور جب پچھلی راڑ ڈاکو ڈاکا ڈال کر واپس ہوئے اور خوب گہری نیند سو گئے تو سراغ رسان کے شہرے پر سپاہیوں نے گھات میں سے نکل کر ان کی مشکیں کس لیں اور دوسرے دن ساری جماعت کو بادشاہ کے دربار میں لاحاضر کیا بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا ڈاکووں کے گروہ میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا بھی تھا اس کی بھولی بھالی صورت دے کر ایک نیک دل وزیر کو رحم آ گیا اور اس نے بادشاہ سے عرض کی جہاں پنا اس بے گناہ لڑکے نے نہ تو ابھی تک بھاگ جوانی کا پھل کھایا ہے اور نہ اپنے شباب کا ہی کوئی لطف اٹھایا ہے اس لئے ایک سی جان بکشی فرمائی جائے تو بندہ نوازی ہوئی مگر تجربہ کار بادشاہ کو وزیر کی یہ بحل سفارج پسند نہ آئی اس نے کہا کیا تم نے داناؤں کا یہ قول نہیں سنا کے سام کا مارنا اور اس پولے کا پالنا یا آگ کا بجانا اور انگارے کو سلگانا سلکتا چھوڑ دینا سخت نادانی ہے یہ لڑکا بھی اس پولے یا انگارے سے کم خطرناک نہیں برسے امرت بھی آسمان سے گر کھاؤ گئے شاخ بید سے نہ سمر اور زیلوں سے کیا امیدیں وفا نیم سے کس طرح بنے شکر رحمدل وزیر نے عرض کی حضور کا خیال بالکل صحیح ہے بے شکر کر یہ لڑکا بھی میں جرموں میں پرورش پاتا تو انہی کسی آتنے سے ہی کر کچھ دنوں میں ڈاکو بن جاتا ہوں مگر ابھی بچہ ہے اور ان لوگوں کی بد عادتوں نے اس میں دخل نہیں پایا امید ہے کہ نیکوں کی صحبت میں تربیت پائے گا تو نیک بن جائے گا کیونکہ یہ ایک معنی ہوئی بات ہے کہ ہر بچہ خدای دین پر پیدا ہوتا ہے اور ماں باپ کی صحبت اسے عسائی یا موسائی وغیرہ بنا دیتی ہے صحبتِ بد میں نو کا بیٹا شان پغمبر کی کھو بیٹا سگِ اصحابِ کحف نیکی سے مل کے نیکوں میں نیک ہو بیٹا رحمدل وزیر کی دوسرے مصاحبوں نے بھی تائد کر دی اس لئے بادشاہ نے فرمایا مناسب تو نہ تھا مگر خیر تم لوگوں کی خاطر چھوڑ دیتا ہوں وزیر لڑکے کو رہائی دلا کر اپنے مکان پر لے گیا اور اس کی تعلیم و تربیت پر ایسے لائق استاد مقرر کیے کہ تھوڑے ہی عرصے میں انہوں نے اسے لکھنا پڑنا اور شاہی عدابہ کو آیت سکھا کر سلیکہ شعار بنا دیا وزیر اس کامیابی پر اتنا خوش ہوا کہ ایک دن موقع پا کر اس نے بادشاہ کے حضور میں عرض کی جہاں پنا وہ ڈاکووں کا لڑکا جسے حضور نے نمک خوار کی خواہش سفارش پر رہا فرمایا تھا نیکوں کی صحبت میں بیٹھ کر اتنا شاہستہ اور نیک ہو گیا ہے کہ اس کی کھایا ہی پلٹ گئی ہے اس پر پختہ کا اور بادشاہ نے ہنس کر کہا بیڑیا آخر رہے گا بیڑیا ساتھ وہ انسان کے گوہو پلا اس بات کو دو ہی سال گزرے ہوں گے کہ محلے کے چند بدماشوں نے اس نوجوان سے یارانہ گانٹ کر اسے پھر بدماش بنا لیا اور اس نے ایک دن سوئے ہوئے وزیر کو اس کے دو معصوم بچوں سمیت قتل کر دیا اور اس کا مال و دولت لے کر پھر اسی پہاڑ پر جاڑے را جمعیا جہاں اس کا باپ ڈاکے ڈالا کرتا تھا بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو اس نے افسوس کرتے ہوئے کہا نہیں بنجر زمین میں پھول آتے اکارت بیج ہیں محنت کے جاتے جو کرتے ہیں بدوں کے ساتھ نیکی وہی نیکوں کو ہنکانٹے لگاتے